اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کچھ اہم خبریں اپ ڈیٹس لے کر اس وی لاغ میں آپ کے سامنے آزرنا جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آج دن ہے بڑا ہیپننگ والا ایک تو آپ کو بتایا کہ آج سوابی کا جلسہ ہے تو اس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ سوابی جلسے میں کیسی تیاریاں ہیں اور کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں کیا کیا رکاوٹے ہیں امران خان صاحب کا میسج کیا ہے یہ سب چیزیں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اس کے بعد جناب آج اس بارے میں بھی کچھ ذکر کریں گے کہ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ڈانل ٹرم صاحب نے آج بڑا کٹیگوریکلی کہا ہے اور ان کو انڈورس کیا ہے لان مسک نے بھی اور اس کے اوپر بڑی مزہدار بات چل رہی ہے کہ جہاں ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوپر پاور جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن انڈ سپیچ کے اوپر اب آواز اٹھا رہی ہے تو کیا اس کا اثر جو ہے ہمیں باقی دنیا کے ممالک پر بھی نظر آئے گا یا نہیں کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور پھر اس کے بعد ایک دو اور اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی افسوسنات پاکیا کوئٹا میں پیش آیا ہے اس کی تفصیلات ہیں اور پھر ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ کچھے کا ایک ڈاکو ہے شاہد لنڈ جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس نے اپنا کوئی یوٹیوب چینل بھی کھولیا تھا تو کافی وہ پاپیلر ہو گیا تھا کل اس کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ اس کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے کافی کچھ ایسی ویلاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے افسوسناک خبر سے آغاز کریں گے کوئیٹا میں آج افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ریلویس سٹیشن پر ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بائیس افراد شہید ہوئے ہلاکتوں کا خدشہ ہے کیونکہ پچاس سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں بہت زوردار یہ دھماکہ تھا جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا جو نقصان کا اندیشہ ہے وہ اسی لئے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک زوردار اور بہت زیادہ دھماکہ خزمواد ایک ایسی جگہ پر استعمال کیا گیا جہاں پر آلیڈی بہت رش ہے اور جہاں پر زیادہ لوگ ظاہر اجمع ہیں تو ظاہری سی بات ہے زیادہ نقصان کا احتمال تھا بلکل ٹرین کی روانگی سے پہلے یہ دھماکہ پیش آیا اور یہ افسوسناک ہے تدائی تلات کے مطابق بی الے جو ہے اس کی طرف سے ذمہ داری اس کے ایک گروپ نے قبول کی ہے کہ یہ دھماکہ ان کی طرف سے کیا گیا ہے اب بلکل انیکسپٹیبل ٹھنگ ہے کہ آپ اس طرح معصوم لوگوں کے معصوم شہریوں کے جانوں سے کھیلیں اور اس طرح خون کی ہولی کھیلیں تو یہ کوئی بھی اس کو پاکستانی سپورٹ نہیں کر سکتا چاہے آپ کی کوئی بھی ریزن ہو کوئی مجبوری ہو کوئی وجہ ہو لیکن دہشتگردی کی کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہے جو لوگ بے قصور ہیں ان کے ساتھ آپ نے ان کی جان لے لی ان کے ساتھ ظلم کیا یہ کوئی اس کو جسٹیفائی ہی نہیں کر سکتا تو یہ اب جو تماشا ہے بی الے کا یہ بند ہونا چاہیے ختم ہونا چاہیے افسوسناک ہے اور دوسری جو امپورڈنٹ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر پھر سوال اٹھانے والے یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ابھی کل ہی کے روز کوئٹا میں ایک جلسہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا اور ہمیں ہر جگہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو بکڑا جا رہا تھا مارا جا رہا تھا ایون فائرنگ بھی کی گئی کچھ جگہوں پر کیونکہ پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کے چار افراد جو ہیں کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کے نتیجے میں تو جہاں آپ ایک طرف ایک سیاسی جماعت جس کے پاس اس طرح اسلحہ بھی نہیں ہے اس جماعت کے اوپر آپ ایسا کریک ڈاؤن کرتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں گرفتاریاں کرتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ پوری جو آپ کی اس وقت فورس ہے پولیس کی اس کا پورا فوکس اس بات کی اوپر ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کیسے سبق سکھانا ہے ان کے لوگوں کو کیسے پکڑنا ہے ان کے لوگوں کو کیسے تکلیف پہنچانی ہے ان کا راستہ کیسے روکنا ہے ان کے گھروں پر ریڈ کیسے کرنا ہے یہ آپ پنجاب پولیس کو دیکھ لیں اسلام آباد پولیس کو دیکھ لیں تو یہ جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ پورا آپ نے ایک ریاستی ادارہ پولیس کی صورت میں ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگا چھوڑا ہے اور اس کے نتیجے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی آپ کا جو capital ہے اس وقت وہ محفوظ نہیں ہے بینکوں میں ڈکیتیاں دن دہاڑے ہو رہی ہیں اس کے علاوہ زنا کے کتنے واقعات جو ہیں ریپ کے وہ سامنے آئے ہیں پچھلے کچھ حرصے میں تو آپ ایک طرف یہ معاملات دیکھیں اور اچھے خاصے جو پوش ایریاز ہیں وہاں پر بھی ڈکیتی کی چوری کی اور اس قسم کی وارداتیں ہوئی ہیں دوسری طرف آپ لاہور سٹی کی بات کریں منجاب کی یہاں پہ بھی crime rate میں اضافہ ہوا ہے یہاں پہ بھی جو وارداتیں ہیں وہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ اگر کوئٹا کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو پتے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں بلوچستان میں اور بھی جگہوں پر کوئٹا میں بھی اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں پر ہمارے جو محسن نکوی صاحب ہیں وزیر داخلہ ہیں وہ ان کا فوکس کیا ہے کرکٹ سٹیڈیم بن جائے ان کا فوکس کیا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو انہوں نے دہشتگرد جماعت ثابت کرنا ہے ابھی اس دن بھی انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی بڑے افغانی پکڑ لیے تھے انہوں نے ڈی چوک احتجاج سے بعد میں وہ ساری چیز اب اس دن عدالت میں جھوٹ ثابت ہوئی ہے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں پیش کر سکی پولیس بھی حکومت بھی کہ کوئی افغانی وہاں پر آیا ہوا تھا یا کوئی اس طرح کی صورتحال تھی تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ پورا جو ان کا اس وقت فوکس ہے توجہ ہے جتنے بھی ذرائع ہیں وسائل ہیں وہ سب اس بات پر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کو کیسے کرش کرنا ہے اور جو آپ عوام ہیں وہ بلکل بس اللہ توقل چل رہے ہیں وہ ان کو صرف اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے طور پر یہ ان کی پروٹیکشن کے لیے دیشتگردی کے خاتمے کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا سٹریٹیجی ہے کچھ بتا لی لازٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب کوئٹا میں وہ مزدوروں کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد یہ وہاں جا کر فرما رہے تھے کہ یہ تو ایک ایس ایچو کی مار ہے تو وہ ایس ایچو ابھی تک ہمیں کہیں دریافت ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کہ جو آ کے بلوچستان کے حالات ٹھیک کر دیں ہم نے اس وقت بڑے دعوے سنے تھے کہ کوئی آپریشن ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کیا ہوا ہے حالات تو ویسے کہ ویسے ہیں کل آپ کی ساری فورس ہمیں نظر آ رہی تھی ایک سیاسی جماعت کے نہتے کارکنوں کو پکڑنے کے لیے اور اس طوران اس حملے کی کوئی نہ کوئی منظوبہ بندی ہو رہی ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے لیے ادھر ادھر سے نکلو حرکت ہو رہی ہوگی اس پہ کس کا دھیان ہونا تھا وہ کس کی ذمہ داری تھی اس کا جواب ہمیں کون دے گا تو یہ جو فیکٹس ہیں یہ جہاں اپنی جگہ اس بات کی تکلیف ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جانی نقصان ہوا ہے اور جہاں دہشت گردوں سے نفرت ہوتی ہے تو وہاں یہ سوال بھی اٹھانا جائز ہے کہ پھر ہماری جو بلیس فورس ہے یہ جتنی بھی جنسیاں ہیں یہ سب جو لوگ سیکیورٹی دارے ہیں وہ کس حد تک اس سارے معاملے کو روپنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو یہ جو چیزیں بڑی کنسرن کی ہیں we just hope کہ آئندہ ہم اس طرح کا واقعہ نہ دیکھیں لیکن یہ ایک تسلسل ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور نیا واقعہ ہو جاتے ہیں اب پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے اسے سے آپ اندازہ لگا لیں آج سوابی کا جلسہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا اور ابھی سے یہ خبریانہ شروع ہو گئی اٹک جو زلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے بلکل سوابی کے قریب ہے وہاں پر انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور کچھ شہروں میں اور حسن عبدال کے قریب کنٹینرز پہنچائے جا چکے ہیں اور خبر یہی آ رہی ہے کہ یہ سارے راستے اس طرف سے بلوک کریں گے جہاں سے پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ اس سوابی میں نہ پہنچ سکیں جلسے میں اور شامل نہ ہو سکیں ان کے راستے بلوک کیے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو جتنی رکاوٹ یہ ادھر باہر صوبہ خیبر پختونخواہ سے باہر جتنی رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں وہ سب کی جا رہی ہیں خندگیں کھوڑ لو یہ کر لو وہ کر لو پولیس کی بھاری نفری جگہ جگہ ناکے جگہ جگہ بندشیں تو یہ سارا جو ایک ان کا ہمیشہ کا پیٹرن ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھئے کتنی مزکہ خیز بات ہے کہ آپ نے پولیس جیسے ادارے کو ایک سیاسی جماعت کے آمنے سامنے کھڑا کر کے اس کو اس کے پیچھے لگا کے اس کا عجیب دشمن بنا دیا ہے کہ اس کو کچھ اور سجھائی نہیں دیتا ہے سوائے اس کے کہ اس نے پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں دیکھ کے اس نے رکنا کہیں اس نے دیکھنا نہیں ہے کہ کوئی جلسہ ہے تو پی ٹی آئی کا ہم نے وہ کامیاب نہیں ہونے دینا بس یہ ان کا ایک واحد مقصد رہ گیا جس بات کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو ابھی تک ہم کچھ خبریں دیکھ رہے ہیں ویجولز دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کی خاصی بڑی تعداد سوابی جلسے کے لیے شرکت کے لیے پہنچ رہی ہے اور کل کے روز بھی رات گئے کافی وہاں پر نمہ آ رہے تھے اور آ کے وزٹ کر رہے تھے جلسہ گاہ کا ایک جو میں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی آج جلسے محبیہ تاہر کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جلسے کے لیے روانہ ہوتے ہوئے اور آپ حیران ہوں گے میں حیران اس بات پہ ہو رہی تھی کہ ان کا میں سپیسیفکلی ذکر اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ وہ خاتون ہے جن کو ڈی چوک احتجاج سے ایک دو دن پہلے انہوں نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد بلا وجہ یہ گرفتار تھی اس وقت کوئی ان کے ہاتھ میں ایسی چیز نہیں تھی کوئی آپ کہیں کہ یہ وہ کچھ اشتہال دلارہی تھی کچھ کر رہی ان خاتون کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس کے بعد بلا وجہ ایک مہینہ اس خاتون کو انہوں نے گرفتار رکھا ہے وہ کب ان کی پیشی ہوتی تھی کب ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہوا کچھ جسمانی ریمانڈ ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا کوئی یعنی کوئی لوجہ کی سمجھنی آتی تھی لیکن ان کو پکڑا ہوا تھا تو اب رکھا ہوا تھا یہ چار اکتوبر سے ایک آہ دن پہلے کی شاید بات ہوگی اور اس کے بعد اب پورے سمجھ لیں آپ ایک مہینے کے بعد ان کی کالیاں پرسوں شاید پرسوں یہ رہا ہوئی ہیں اور پرسوں یہ رہا ہوئی ہیں اور وہ بھی اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دن یہ نہیں سوچا گیا میں ابھی تو رہا ہو کے آئی ہوں اب پھر میں ایک جلسے میں چل پڑوں کہیں پھر نہ مجھے پکڑ لیں وہ پھر اسی طرح تیار ہو کے گاڑی میں بیٹھ چکی ہیں کہ جی میں سوابی جلسے میں جا رہی ہوں تو پی ٹی آئی کارکنوں کی لیڈرز کا رہنماؤں کا یہ لیول آ چکا ہے انہیں فرق نہیں پڑتا کل بھی میں مختلف جو ریپورٹرز وہاں پہ موجود تھے ان کی ریپورٹس دیکھ رہی تھی تو وہ یہی بتا رہے کہ زیادہ تیار کارکن وہی ہیں جو ابھی جیلوں سے چھوٹ گئے آئے ہیں ابھی زمانتوں پہ ہیں ادھر ادھر سے ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں تو ان کو جیلے مغیر اب درا نہیں رہی ہیں اس طرح اب وہ یوسٹو ہو گئے اس روٹین کے کہ بس ٹھیک ہے انہوں نے ہمیں پکڑنا ہے بند کرنا ہے پھر جیوڈیشل نمانڈونے پھر ہمارے واپسی ہو جانی ہے تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے تو یہ صورتحال ہے باقی ثوابی جلسے کے حوالت سے عمران خان صاحب نے کل ایک پیغام بھی دیا تھا عمران خان صاحب کی ٹی وی پہ گفتگو ریکارڈ نہیں ہو رہی ریپورٹ بھی نہیں ہو رہی اخبارات میں بھی شائع نہیں کی جا رہی البتہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل سے یہ جو ان کی گفتگو ہے وہ ضرور پبلش کی گئی ہے تو اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے کل کے روز جو بات کی تھی وہ میں آپ کو اس کا کچھ چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتی ہوں ایک تو جی انہوں نے ثوابی جلسے میں شرکت کی دعوت دیا ایک اور ہے کہ سب لوگ وہاں پہ پہنچیں کیونکہ اس میں ہم آئندہ کا لاحے عمل دیں گے دوسرا انہوں نے خاص طور پر اس معاملے کے اوپر جو ایکسٹینشن ہوئی ہے اور جس ساری چیز ہے اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ فوج کسی ایک پارٹی یا کسی ایک شخص کی نہیں ہے بلکہ ایک شخص کے دس سالہ اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سامنے لائے جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پر انیس سو اکتر کی مثال بھی دی جیسے وہ پہلے بھی کئی دفعہ دے چکے ہیں کہ اس وقت بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ کس طریقے سے فوجی جرنیل نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ملک کے دو ٹکڑے کر دیے تو وہ اس جو ہے ساری چیز کو پھر سے ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے وکلہ برادری سے بھی اس میں سوال کیا ہوا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا ہے اور جس طرح سے عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر آپ لوگ کیوں خاموش ہیں آپ کا کیا کردار ہے وکلہ آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے کیا کردار ادا کریں تو انہوں نے ذرا ان کو بھی جنجوڑنے کی کوشش کیے اس کے بعد انہوں نے صدر ٹرمپ کے حوالے سے بڑی واضح بات کی اور انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی اور میں اپنی رہائی کا مطالبہ ان سے نہیں کروں گا نہ ہی کوئی ڈیل پہلے بھی کسی بھی عالمی طاقت کے کندوں پر سوار ہو کر یا کسی آمر کے کندوں پر سوار ہو کر نہیں آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں بھی عوام نے ووٹ دیا تھا اور دوہزار چوبیس میں بھی اسی عوام نے حالانکہ میں جیل کی سلاخوں کی پیچھے تھا پھر بھی دو تہائی اکثریت دی تو انہوں نے کہا ہے کہ جی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیوں پر جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ خاموش رہی سب کچھ دیکھتی رہی اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ حسین حقانی نے جس طرح سے لابنگ کی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تو تھرو آؤٹ جو بائیڈن انتظامیہ تھی وہ ان کی حکومت کے خلاف تھے لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی آنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا اور صدر ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اچھے تعلقات رہے ہیں صدر ٹرمپ کے بطور وزیر آزم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے میں بہت انہوں نے مجھے عزت دی جب عمران خان صاحب بطور وزیر آزم وہاں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میرے وائٹ ہاؤس کے دورے میں انہوں نے بہت عزت دی اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کرونا کے دوران بروقت ٹیسٹنگ مشین بھی انہوں نے بھیجوائی جس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا تو یہ ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے عمران خان کے کہنے پر کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا اپنی گفتگو میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب اس میں بتا رہے ہیں تو ایک دفعہ پھر انہوں نے واضح اعلان کیا کہ انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ سے اپنی رہائی کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں چاہیے نہ وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جو ایک ایکسٹرا سپورٹ اس حکومت کو ملی ہوئی تھی اس پل کے پورے دو ڈھائی سال سے رجیم کو ملی ہوئی تھی وہ سپورٹ بہرحال ان کی ضرور پیچھے سے ہٹے گی تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپورٹ بھی ہٹے تو پھر بھی آٹوماتکلی چیزیں بہتری کی طرف پاکستان میں جا سکتی ہیں تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو تھی جو کال انہوں نے اڈیالا جیل میں کی اب ساری نظریں جو ہیں وہ ظاہر ہے سوابی کے جلسے پر ہوں گی آج کہ کیا وہاں پر لاحعمل دیا جاتا ہے اور اس کو ہم ظاہر ہے اگلی ویلوگ میں ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے تو کافی محول تو انہوں نے بنایا ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے ریسپونس کیسا آتا ہے ابھی تک تو لگ رہا ہے کہ کارکنوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ جاری ہے اس طرف اب آجاتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کی چونکہ بات ہوئی ہے تو کیا ڈانلڈ ٹرم کر رہے ہیں ابھی ابنان خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے تو میں نہیں اس پر بات کر رہی لیکن جو ان کی کچھ سپیچز وغیرہ آرہا شروع ہی ہیں اس کے اندر کچھ وہ اپنی پرائیورٹیز ضرور بتا رہے ہیں کل بھی میں نے ان کی سپیچ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ وہ تمام افسران جو کہ کسی بھی طرح ایک کردار ادا کرنے میں ناکام رہے اسپیشلی افغان جنگ کے حوالے سے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود ہی اپنے استیفے جو ہیں وہ میری ٹیبل پہ بھیج دیں تو جہاں جہاں پہ بھی ملک کی سکیورٹی کمپرمائز ہوئی ہے یا جہاں جہاں پہ بھی ناکام ہی ہوئی اپنا کام کرنے میں تو وہ تمام افسران سوچ لیں کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی ادر وائز وہ خود ہی اپنے استیفے جو ہیں وہ بھیج دیں گے انہوں نے بات کی اس کے علاوہ فریڈم آف ایکسپریشن انڈ سپیچ کے اوپر آج انہوں نے بہت زوردار جواب دیا اور کہا ہے کہ کسی بھی ڈیموکریسی میں ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی بھی طرح کوئی پابندی ہو کوئی سینسرشپ ہو اچھا انہوں نے کہا ہے میں تو اسے ڈیموکریسی مانتا ہی نہیں ہوں جہاں پہ کہیں کوئی سینسرشپ ہو تو یہ بات جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہی ہے ایلون مسک آج اس اعلان پر بڑے خوش تھے اور انہوں نے ان کو بڑا آپ کہہ لیں انڈورس کیا ایلون مسک وہی ہے جنہوں نے جو سابقا ایپ تھی ٹویٹر جس کو بعد انہوں نے خرید لیا اور ایکس اس کا نام رکھتیا تھا تو یہ آپ کو پتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو ساری کیمپین تھی اس میں بڑے پیش پیش رہے بہت زیادہ امیر ترین آدمیوں میں شمار ہوتے ہیں تو ایلون مسک جو ہے انہوں نے بھی ان کی اس بات کو بڑا سیکنڈ کیا ساری دنیا کوئی میسیج دے رہی ہے کہ سینسرشپ جو ہے وہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل آپ کو انفرمیشن تک ایکسیس ہونی چاہیے آپ کے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو آپ کسی بھی بہانے کوئی بھی سینسرشپ نہیں کر سکتے یہ ان کا ایک واضح پرائیورٹی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اب خیر وہ علاق کر رہے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ خود بھی کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ باتیں شروع میں تو سب کر رہے ہوتے ہیں اپوزیشن میں بھی سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب خود اقتدار میں آتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پیمانے بدل جاتے ہیں تو لیچ سی کیس پہ ڈانلڈ ٹرمپ کا آگے چل کر کیا ہوتا ہے پالیسی کتنی وہ اس پہ بنا پاتے ہیں نہیں لیکن ایلٹی میٹلی یہ ظاہر ہے یہ اگر چیز ہوتی ہے تو اس کا اثر ہمارے ملک پر بہت سارے اور موبالک پر بھی آئے گا اور اب تو لوگ سیدھا سیدھا ہیلون مسک کو ٹاگ کر رہے ہیں کہ بھائی دیئے دیکھیں آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہمارے یہاں پر جو ہے اپ جو ہے اس کو بین کیا ہوا ہے بلکہ شباز شریف صاحب نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹویٹر پر یا ایکس پر مبارک بات بھی دی ٹویٹ کر کے تو اس کے نیچے کمیونٹی نوٹ لگ چکا ہے اور کمیونٹی نوٹ آپ کو پتہ جو لوگوں کے ریاکشن ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر لگتا ہے تو اس پہ زیادہ تر لوگوں نے یہ بات لکھی کہ بھائی ہمارے ملک میں تو ایکس جو ہے وہ بین ہے اور یہاں پر وی پی این لگا کر ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے اور آپ حالت دیکھئے کہ وی پی این جس کو کہ ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ غیر قانونی ہے اور ہمارا اپنا وزیراعظم جو ہے شباز شریف وہ یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے کہ وہ وی پی این لگا کر آپ کو مبارک بات دینے کی ٹویٹ کر رہا ہے تو یہ اندازہ لگا لیجئے تو انہوں نے اس پہ کمیونٹی نوٹ میں یہ لکھا ہے اب اس بات کے اوپر بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو سرکاری تمام لوگ ہیں وزراء ہیں حکومت ہے سرکاری سطح پر آپ لوگ وی پی این لگا کر یا جس طرح بھی ایکس یوز کر رہے ہیں لیکن عوام تک آپ نے رسائی جو ہے وہ محدود کی ہوئی ہے تو اس کے اوپر ابزائر ہے سوال بھی اٹھے گا اور اس کا پریشر بھی آ سکتا ہے ایلان مسک تو ویسے ہی جانرل ٹرمپ کے بڑے فیوریٹ ہے لیکن یہ ایسا چیز یہ ہے کہ وہاں تک یہ بات پہنچ جائے اور اس کا جو ایک زور ہے وہ بنا دیا جائے اور جو وہاں پر اوورسیز ہیں وہ اس وقت اس کام میں لگے پڑے ہیں یہ تو آپ کو تمام لوگ ہی بتا رہے ہیں کہ جو وہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں جس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے پورے اپنے اس میں الیکشن کیمپین میں بھی یہ ساری چیزوں کو تو وہاں پر یہ پوری کوشش ان کی ہوگی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سامنے رکھی جائیں اور تاکہ ادھر سے اس بات کے اوپر اس حکومت کو یہ کہا جائے کہ آپ ایکس کو اوپن کریں تو یہ بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے آخر میں یہ ضرور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھے کا ڈاکو تھے ایک شاید لونٹ صاحب اور یہ مشہور اس لیے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا تھا اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کافی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے تھے اور اکثر جو ریاستی دارے ہیں ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے تھے تو کل یہ خبر ملی ہے کہ یہ جو شاید لونٹ ہیں ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا یا اس کی زد میں آ گئے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ گئے بچہ جو بھی ہے جیسے بھی یہ جو ہیں اب مارے گئے ہیں لیکن میں حیران اس بات پر ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ان کو جو ان کی وجہ شورت بن گئی ہے تو وہ ڈاکو ہی تھا بندہ لیکن اس کی وجہ شورت جو ہے وہ کیا بن گئی ایک تو ظاہر اسی بات ہے یہ کہ انہوں نے جو ایک یوٹیوب چینل چلانا شروع کر دیا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی لوگ اس حد تک جیسے ایک آپ نفرت کر رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی بہت سے لوگ ہمدردی کے بیچ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کچھے کے ڈاکو کے مننے پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ شاید اتنا نقصان دے نہیں ہیں جتنا ہمارے ملک کا سسٹم ایک نقصان دے بنا ہوئے یعنی یہ ایسے لوگ ہیں اتنے عرصے سے یہ کچھے کے ڈاکو پھر رہے ہیں کابو میں نہیں آئے لیکن جب انہوں نے کھل کے چینل بنایا اور انہوں نے حکومت پر تنقید شروع کر دی تو یہ زد میں آگئے اور پھر مارے بھی گئے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو بیسکلی بتاتے ہیں کہ لوگوں کا اس سسٹم سے اعتماد کتنا اٹھا ہوا ہے اور جو اس وقت لوگ مسلط ہیں ان کو لوگ کتنا ناپسند کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہو جائے جا کے اس کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہو جائے چاہے وہ کچھے کا ڈاکو ہی کیوں نہ ہو تو اس کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے تو یہ اس وقت جو ہے وہ لیول ہے آپ اس چیز کو ان صرف جو ہے وہ اسٹیمیٹ کریں اور اس کا اندازہ لگائیں کہ کتنا لوگوں کے لیے ناپسند دیدہ ہے یہ سارا رجیم اور یہ حکومت کہ ایون ایک ڈاکو کے لیے بھی ان کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر وہ ڈاکو ان کے خلاف بات کر رہا ہو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ جی ساری آج کی گفتگو تھی اب انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں آپ کو سوابی جلسے پہ جو ہمارا تجزیہ ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں اگلے وی لاغ میں اپنا خیال رکھیں